ممبئی لوکھنڈ والا کنال سنگھ نے اپنے کریئر کی شروعات مارلنگ اور ساؤتھ کی موویز کے ساتھ کی دل ہی دل میں مووی کے ساتھ انہوں نے اپنا ڈیبیو پالی ووڈ میں بھی کیا اپنی پہلی ہی مووی سے انہیں بہت زیادہ کام زیادہ لینے لیکن وہ کامیابی ان کی زندگی میں زیادہ سمیں تک نہیں رہی کیونکہ ان کا کریئر دھیرے دھیرے نیچے کی طرف جانے لگا ان کا سٹارڈم ختم ہو رہا تھا لیکن اس بات کا اثر کنال سنگھ کی لائف پر بلکل نہیں ہوا وہ اپنی لائف میں خوش تھے انہوں نے شادی کی ان کے یہاں دو بچے ہوئے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ لوکھنڈ والا میں بیلڈنگ میں اپنے ایک فلیٹ میں رہتے تھے حالانکہ کنال سنگھ کا کریئر ایز ایکٹر ہمیشہ نیچے کیا اور جا رہا تھا لیکن انہوں نے بالا گری نام سے اپنا ایک پروڈکشن ہاؤس کھولا وہ اپنے بینر انڈر موویز کو پروڈیوز کرنا چاہتے تھے تو آئیے دوستو آج میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ شے فربری 2008 کی شام کو کیا ہو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ ساری باتیں بتاؤں گا جو آئی ویٹنس لبینہ بھاٹیا نے اپنے بیان میں پولیس کو بتائی لبینہ بھاٹیا صرف کنال کی ایک اچھی دوست ہی نہیں بلکہ بالا گری پروڈکشن انڈر بن رہی فلم یوگی کی لیڈ ایکٹریس بھی تھی لبینہ بھاٹیا نے اپنے بیان میں یہ بتایا کہ کنال سنگھ نے شے فربری 2008 کی شام کو ان کی بینر انڈر بننے والی فلم یوگی کی کاسٹ اینڈ کریو کے ساتھ میٹنگ اپنے گھر پر رکھی اس میٹنگ میں یوگی فلم کے ڈائریکٹر ایکٹر ایکٹریس کاسٹیم ڈیزائنر سکریپ رائٹر اور کچھ اور لوگ کریو میمبرز ان کے گھر پر پہنچے کنال سنگھ اس رات گھر پر اکیلے تھے کیونکہ ان کی فیملی ان کے پیتا جی کے یہاں احمد نگر میں تھی لبینہ بھاٹیا کے کہنے کے مطابق کنال اپنی آنے والے پروجیکٹ کے لیے بہت خوش تھے دیر رات تک انہوں نے یوگی فلم کے لیے میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے بعد سارے کریو میمبرز اپنے اپنے گھر چلے گئے اور اس وقت گھر میں صرف دو لوگ تھے کنال اور لبینہ بھاٹیا لبینہ بھاٹیا نے اپنے بیان میں یہ بتایا کہ سارے لوگوں کے گھر جانے کے بعد انہوں نے میوزک ڈائریکٹر ڈبو ملک کے ساتھ فون پر بات کی وہ ڈبو ملک سے ملنا چاہتے تھے اور یوگی فلم کے لیے جو ڈبو ملک نے میوزک بنایا تھا وہ اس کو سننا بھی چاہتے تھے ڈبو ملک کے ساتھ فون پر بات کرنے کے بعد تقریباً ایک گھنٹے بعد لوگینہ دس منٹ کے لیے واش روم تھا لیکن جب وہ دس منٹ بعد واش روم سے نکلیں تو کنال اپنے ہی بیڈ روم میں پنکے کے ساتھ لٹک رہا تھا لوگینہ نے اپنے بیان میں یہ بتایا کہ کنال نے بیڈ شیٹ کے ساتھ ہی اپنا فندہ بنایا ہوا تھا اسے دیکھ کر لوگینہ بہت خبرائی اور انہوں نے ترانت مدد کے لیے آواز لی اور اسی بیلڈنگ کا واش مین اوپر آیا کنال سنگھ کے گھر میں اسی واش مین نے سب سے پہلے پولیس کو فون کیا اور جب پولیس موقع واردت پر پہنچی تو کنال کی موت ہو چکی تھی کنال مر چکا تھا پولیس نے اپنی شروعاتی جانچ میں یہی بتایا کہ کنال سنگھ نے سوسائیڈ کیا ہے لیکن کنال سنگھ کے پتا ریٹائر کرنل رجیندر سنگھ یہ بات کو ماننے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ مانا کہ ان کا کریئر ایز ایکٹر بہت اچھا نہیں تھا لیکن وہ اپنی لائف میں خوش تھے اور جو انسان خوش ہے اور میوزک ڈیریکٹر کے ساتھ ملنا چاہتا ہے میوزک سننا چاہتا ہے وہ ایک گھنٹے بعد سوسائیڈ کیسے کر سکتا ہے انہی دعلیلوں کو سننے کے بعد ممبئی ہائی کورڈ نے جولائی دو ہزار نو ٹھیک ستارہ مہینے بعد پولیس کو مرڈر اینگل سے جانچ کرنے کے لیے آدیش دیا اور دوستو آپ کو یہاں بتا دیں کہ ان آدیش کو ملنے کے بعد ممبئی پولیس نے لوینہ بھاٹیا ان کے پتا ان کی ایک سہیلی اور اسی بلڈنگ کے واشمن کو اریش کر لیا جو پولیس ستارہ مہینے تک کنال سنگھ کی موت کو سوسائیڈ مان رہی تھی اسی پولیس نے اب چار لوگوں کو اریش کیا اور یہ بتایا کہ یہ سوسائیڈ نہیں ایک مرڈر ہے کیونکہ پولیس کے کہنے کے مطابق لوینہ بھاٹیا کنال سنگھ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی لوینہ بھاٹیا کنال سنگھ پر پریشر ڈال رہی تھی کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے ٹائی وارس لے لیں لیکن ممبئی پولیس کا یہ کیس اتنا کمزور تھا کہ صرف کچھ دنوں بعد ہی چار لوگوں کو انہی چار لوگوں کو زمانت مل گئی وقت بیٹ رہا تھا اور کنال سنگھ کی موت کو دو سال ہو گئے تھے تقریباً دو سال بعد ممبئی ہائی کورڈ نے یہ کیس ممبئی پولیس سے سی بی آئی کو دے دیا اور جیسے ہی یہ کیس سی بی آئی تک پہنچا کنال سنگھ کے پتا کو بہت خوشی ہوئی کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اب انہیں انصاف ملے گا لیکن وہ خوشی بھی کنال سنگھ کے پتا کے پاس کچھ زیادہ وقت کے لیے نہیں رہی سی بی آئی نے اس کیس کی جانچ دوبارہ سے شروع کی انہوں نے ایمز ڈیلی کے فورنسک ایکسپرٹ ڈاکٹر ٹیڈی ڈوگرہ کے ساتھ اس کیس کی انویسٹیگیشن کی فورنسک ایکسپرٹ ڈاکٹر ٹیڈی ڈوگرہ نے سین آف کرائیم کو دوبارہ سے ریکریئٹ کیا اور اپنی ریپورٹ میں یہ بتایا کہ کنال سنگھ نے سوسائیڈ کیا تھا تو دوستو جو کیس شروعات سے سوسائیڈ سے شروع ہوا پھر اس کو ایک مرڈر کا اینگل دیا لیکن فورنسک ایکسپرٹ کی ریپورٹ کے بعد اس کو دوبارہ سے ہی سوسائیڈ بانا گیا ریپورٹ آتے ہی لوینہ بھاٹیا ان کی سہیلی ان کے پتا جی اور بیلڈنگ کے واجمن پر جو مرڈر کے کیس تھے ان کو کھارش کر دیا گیا لیکن ممبئی ہائی کورڈ نے لوینہ بھاٹیا پر سوسائیڈ کے لیے اتشانے کا معاملہ درج کیا دوستو آج بارہ سال ہو گئے ہیں اس کیس کو لیکن پولیس کے پاس اور نہ ہی سی بی آئی کے پاس یہ پختہ ثبوت ہے کہ یہ سوسائیڈ تھا یا مرڈر دوستو آپ لوگوں کا کیا ماننا ہے کہ یہ سوسائیڈ تھا کہ مرڈر ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے تاجہ ہماری ڈیکس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں